اپنے ہاتھ باندھ لیے اور آ کر خاک پر بیٹھ گیا امام حسین علیہ السلام اب مختلف کتابوں میں جو عبارتیں ہیں میں کیا کروں کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ عبارتیں تو دل پہ کیا گزرتی ہے قیام میں کہتے ہیں کہ جب حر آ کر قریب بیٹھ گیا ہے اس وقت بھی اب یہ امام کی یا تو تشنگی کا اثر تھا کہ امام کو پوچھنا پڑا یہ کون ہے کہا گیا حر ہے معافی مانگنے کے لیے تو وہ نادم ہے وہ شرمندہ ہے مگر امام نے کہا اٹھو خاک سے اٹھو مجھے شرمندہ نہ کرو تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ میں کوئی توازو نہیں کر سکتا میں کوئی میزبانی نہیں کر سکتا بس اب ذکر حر کا آ گیا ہے تو ایک جملہ اور کہوں اس کے بعد میں جناب سید سجاد کا تذکرہ کروں کہتے ہیں حر نے جب سید شہدہ علیہ السلام سے معافی مانگ لی تو ایک جملہ یہ بھی کہا آقا اگر اجازت ہو تو میں بی بیوں کے خیمے تک جا کر بی بیوں سے بھی معافی مانگ اور کہتے ہیں کہ جب مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے کے قریب آیا ہے اور در خیمہ پہ کھڑے ہو کر اس نے ندامت کا اظہار کیا ہے سلام کیا ہے اور کہیں مجھے معاف کر دو تو ہر کی آواز سن کر بی بیاں بہت بلند آواز سے گریہ کرنے لگے اس لئے کہ دل کا زخم تازہ ہو گیا ہائے یہ وہی ہے جو ہمیں کربلا تک لایا ہے جس کے سبب سے یہ تمام پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں کچھ دیر تک آواز گریہ بلند رہی شور گریہ بلند رہا مگر اس کے بعد کوئی ایک کنیز خیمے سے باہر آئی اور اس نے کہا ہور بی بیوں نے تجھے معاف کر دی بس مجلس ختم ہو گئی معال مجلس بھی تقریباً حاصل ہو چکا آپ نے گریہ فرمایا لیکن یہ تین مجلسیں بطور خاص جناب سید سجاد کی یاد میں ہوتی ہیں جناب سید سجاد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب آپ کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو جو پہلا حکم بحیثیت امام دیا ہے وہ قیامت کا حکم ہے بحیثیت امام جو پہلا حکم دیا ہے وہ قیامت کا حکم ہے